ورلڈ کپ میں ہارا ڈیفینڈنگ چیمپئن انگلینڈ دوستو جیسا ہی آپ کو پتا ہے انگلینڈ ہمیشہ سے ہی ڈیفینڈ کرنے میں آگے رہتی ہے لیکن ورلڈ کپ 2019 کے لاش مقابل ہے جو کی انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے بیچ کھیلا گیا وہ تھا ہسٹری کا سب سے نومانچک میچ اس میچ میں دو سپر آور بھی ہوئے تھے لیکن انت میں انگلینڈ کو زیادہ وانڈریز کے قارن ویجی تا گھوسٹ کر دیا اور اس کا حساب لیا نیوزیلینڈ کی ٹیم نے کل کے میچ میں نیرند موزی شٹیڈیم میں نیوزیلینڈ نے ٹوز جیت کر پہلے گیند باجی کا فیصلہ کیا بیٹنگ کرنے اترے انگلینڈ نے فرسٹ پاور پلے میں اپنا پہلا وکٹ ڈیویڈ ملین کی روپ میں گوایا جو کی چودہ رن ہی بنا پائے وہیں جانی بیسٹو بھی کچھ زیادہ خاص نہیں کر پائے انہوں نے بھی ماتر 33 رن ہی بنائے وہیں ہیری بروک نے پچیس موینالی نے گیارہ لیونگسٹن نے بیس کریس ووکس نے گیارہ سیم کرن نے چودہ عادل رشید نے پندرہ اور مارگ وڈ نے تیرے رن بنائے بات کریں ٹاپ سکورر کی تو سب سے زیادہ رن بنانے والے جو روٹ تھے جنہوں نے سیونٹی سیونٹ رن بنائے اس میں چار چوکی اور ایک سکس سامل ہے وہیں بٹلر رہے دوسرے ٹاپ سکورر اور انہوں نے تیتالیس رن بنائے 283 کا لکش نیوزیلینڈ کو ملا اور نیوزیلینڈ کی اور سے پہلا اور آخر یوکیٹ کی روپ میں ویل ینگس آؤٹ گئے اور یہ ایک بھی رن نہیں بنا پائے وہیں کونوے اور رچد رمینڈ نے تاولتور بھلے باجی کے ساتھ 233 رن کی ساجداری جمعائی بتا دیں یہ ورلڈ کپ کی سب سے بڑی ساجداری ہے اس ساجداری میں رچد رمینڈ رن 123 رن بنائے وہیں ڈیون کونوے کا 152 رن کا بڑا یوگدان رہا ورلڈ کپ میں رچد رمینڈ کا یہ ڈیبیو میچ تھا اور یہ ورلڈ کپ ڈیبیو میں سینچوری لگانے والے تیسرے سب سے یوہ بلے باج بنے بتا دیں اس لیشٹ میں ٹاپ پر ویرات کولی اور سیکنڈ نمبر پر انڈری فلاور شامل ہیں بات کریں بولنگ کی تو نیوزیلینڈ کی اور سے ٹرینڈ بول اور رچد رمینڈ نے ایک ایک وکیٹ لیا وہیں فلیپس اور سینڈر نے دو دو اور میٹ ہینڈری نے تین وکیٹ لیے اور انڈلینڈ کو ماتر ایک ہی وکیٹ ملا جو کی سیم کرن نے لیا ویل ینگس کا اور بات کریں من آف دا میچ کی تو من آف دا میچ رچد رمینڈ کو ملا کیونکہ انہوں نے ایک وکیٹ بھی لیا تھا اور 123 رن بھی بنائے تھے دوستو آج جو میچ ہونے والا ہے پاکستان اور نیدر لینڈ کا اس میچ میں کون جیتے گا کمین سیکشن میں جا رکھتا شکریہ